ہلو فرنس نمبر وان سومر ایف عام یا پھر سیپ کی کھیٹی میں ان کے فلوں کی چھٹائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس میں بہت زیادہ لیور کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اب ٹینشن مکھ لیجی گا کیونکہ اب ایک ایسی مشین آ گئی ہے جو آپ کس مشکل کام کو بہت آسان کر سکتی اس مشین کو دیکھیں اس مشین کی خاص یاد یہ ہے کہ سب سے پہلے پیوڑوں کو اچھی طرح سے ہلاتی ہے جس کے وجہ سے اس کے فل زمین پر گر جاتے ہیں پھر اس مشین کے نیچے لگے پنکھیں تیزی سے گھومنے لگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گرے ہوئے فلوں کو یہ بڑی تیزی سے اپنے اندر سمیٹنے لگتی ہے اس مشین کے وجہ سے جو کام ہفتوں تک چلتا تھا وہ صرف کچھ ہی دنوں میں پورا ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اس میں لیور کاسٹ بھی بہت کم آ جاتی ہوئی تو مطبع جن لوگ کے پاس آم سیب ان سب کے کھیت ہیں ان کے پیڑوں کا باغان ہیں جن کے پاس یہ لیے تو بھئی کیا بات بولیں مزہ ہی آگیا ہوں ان کو آگے بڑی اور دکھاتے آپ کو بہترین ٹیکنالوجی کاؤلی اینڈ کاؤلی کھیت پر دوڑتی ہوئی اس مشین کو دیکھ کر یہ مت سوچئے گا کہ کسی یود میں جا رہی ہے دیکھنے میں بھلی کسی ٹانگ کی طرح دیکھتی ہے لیکن یہ کوئی ٹانگ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مشین ہے جو کھیت میں پڑی جنگلی خاص اور سوکھی لکھنیوں کو صاف کرنے کام کرتی ہے زمین پر پڑی سوکھی لکھنیاں اور جنگلی خاص کو یہ اپنے اندر کیچتی چلتی ہے اس کے بعد یہ مشین اس کا بندل بنا لیتی ہے اور دوسرے سائٹ سے اسے نکال دیتی ہے اس کے بعد آپ اس بندل کوپیوں کہیں پر بھی کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہو گئی آج کی تاریخ میں دوستو جس طریقے سے کسانی کھیتی میں کافی پروفٹ کم ہو گیا ہے لوگ نہیں چاہتے اتنی محنت کرنا ہمارے کسان دھائی وہ اپنا پروفیشن چھوٹ رہے ہیں سب باہر نکر رہے ہیں شہروں کی طرف آ رہے ہیں مزدوری کرتے ہیں کوئی ہنر سیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے آگے بڑھ رہے ہیں سب کے سب لیکن ہمارے کھیتوں کو کسانوں کی تو ضرورت ہے جو لوگ مٹی کے ساتھ جڑے ہیں ان کے سپورٹ کیلئے ایسی مشین اگر آ جائیں تو لیور جو ہے اگر نہ بھی ملے تو کام ہو سکتا ہے تو بہترین مشین ہے یہ بہترین مشین اسے ضرور شیئر کیجئے اپنے کسی کسان فرنڈ کے ساتھ آئے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بوم فیچورا کھیتوں پر دھوڑتے ہوئے ان عجیب و غریب مشینوں کو دیکھ رہے ہیں آپ اصل میں یہ ایسی مشین ہے جو کئی سو اکڑ کھیتوں کی فصل کو پل بھر میں ہی کارٹ سکتی ہے دھیان سے سنیے کئی سو اکڑ کھیتوں کی فصل کو پل بھر میں کارٹ سکتی ہے ان مشینوں کو سپیشلی کپاس کی کھیتی کے لئے بنایا گیا ہے ان مشینوں کے ٹھیک نیچے کچھ طرح کے ایسے میکنیسمز انسٹال ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے کپاس کے ان پیڑوں سے کپاس کو الگ کر لیتے ہیں انہیں ان مشینوں کے اندر بنے سٹورج باکسز تک پہنچا دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشین اتنی صفائی سے کپاس کو پیڑوں سے الگ کرتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس طرح یہ ہوتی ہے ذرا سوچ کے دیکھئے دوستو بھلے یہ جو مشین ہے بوم فیو چورا تھوڑی مہنی یہ پر کئی سو اکڑ کے کھیتوں میں سے کپاس کو ایکسٹریکٹ کرنے کا کام کر لیتی ہے فرض کیجئے بھارت کا ایک گاؤں جہاں کپاس کی کھیتی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کسان چھوٹے چھوٹے اکڑوں پر کام کرتے ہیں اگر سب کنسیکٹیو مل کر کے گرام پنچایت کے دوارہ ایک مشین خرید ہے اپنے اپنے پیسے لگا کر کے تو ان کا کام کتنا آسان ہو سکتا ہے ساتھ یاد رکھیے گا ہر کام میں ایک اوکیوبیشنل ہیزارڈ تو ہوتا ہی ہے یعنی شریر کو نقصان پہنچنے کی وہ کچھ چیزوں سے الرجی ہوتی ہے لنگ سو پرابلماتی کسانوں کے ان سب چیزوں سے یہ مشینیں بہت بچا سکتی ہیں تو ہمارے بھارت میں ان ساری چیز کے ٹیکنولوجیز کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے آپ کو نہیں لگتا اگر لگتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اگر کسان بھائیوں کے ساتھ میں اور ان لوگ کے ساتھ میں جو لیڈرز ہیں ہمارے دیش کے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پیلنس آپٹیمم گریپ ہارویسٹر انگور کے کھیتوں میں انگور کی کٹائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کٹائی کرتے وقت ہر ایک انگور کی گچھے پر خاص دھیان دینا پڑتا ہے اور اس کام میں کئی دنوں کا وقت تک جاتا ہے لیکن ابھی ایسی مشین آ گئی ہے جو کئی سو ایکر کے انگوروں کی کھیتی کی چھٹائی کچھ ہی گھنٹوں میں پول کر سکتی ہے جب اس انوکی مشین کو دیکھئے انگور کے پیڑوں کی بھی چھوٹنی جس مشین کو چلایا جاتا ہے اور بڑھ ہی سافدھانی سے اپنے وائیبریٹنگ ٹیکنک کی مدد سے وائیبریٹ ہوتے ہوئے یہ انگور کے پیڑوں میں سے انگور کو حلق کر لیتی ہے اور اس میں بنے سٹورج کمپارٹمنٹ میں سے سٹور کر دیتی ہے سوچیے یہ سب چیزیں جو ہمارے دیش میں ہوتی ہیں جہاں پر انگور آ جاتے ہیں وہاں پر یہ سمسیہ بہت ہوتی ہے ہر چیز کیلئے لیبر کاؤسٹ لگ جاتا ہے اگر یہ مشین ہمارے بھارت میں آ گئی تو جو انت کھیتی کرنے والے کسان انہیں بہت پروت سا ہن ملے گا ان کا کام آسان ہوگا ان کی لاغت کم ہوگی منافع زیادہ ہوگا اور بہتر کھیتی کی جا سکے گی اور زیادہ پیداوار کی جا سکے گی تو ایسی مشین ہمارے بھارت میں ہو نہیں چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بوٹ لیفٹ پانی میں دوڑتی ہوئی بڑی بوٹس کو تو آپ نے دیکھائی ہوگا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ آگر پانی کے ان جہازوں کو زمین تک کیسے لائے جاتا ہے تو ذرا اس مشین کو دیکھئے یہ ایک ایسی مشین ہے جو پانی میں دوڑتی ہوئی ان بھاری بھرکم کائی ٹرن وزنی جہازوں کو اٹھا کر زمین تک لے آتی ہے جس کے بعد انجینئرز ناف کی پوری جانچ کرتے ہیں جب سب کچھ صحیح ہوتا ہے تو صحیح ہونے پر واپس سے مشین بوٹ کو لفٹ کر کے پانی تک پہنچا دیتی ہے تو ہے نا زبادس بوٹ لفٹ مشین تو کیا ایسی لگی آپ کو یہ مشین دوستو ان ساری عدود مشینوں کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں سور بتائیے گا اور اس میں سے کوئی مشین اگر آپ کام کی لگی تو شیئر ویئر کر دو جس کو ضرورت ہوگی وہ خرید لے گا خوج لے گا انٹرنیٹ پر باشا کرتے ہیں ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا ایسی ویڈیو سکیل بنے دیئے ہمارے چیل کے ساتھ کل فیر میل دیں ایک اور دلچسپ ویڈیو مطابقی لئے آپ سب کا ایسی ویڈیو کے ہم تک بنے دنے کی لئے دل سے تھکنے با